نحمد و نصلي على رسول الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے پھیلے ہوئے دنیا کے لوگ خصوصاً تھنڈے ممالک میں رہنے والے انہوں نے سر کے کافی عوارزات فرمائے عوارزات عوارزات سمجھتے ہو مسئلے پرابلم کمپلیکیشن پین اس میں سب سے بڑی چیز مایگرین وہ کہتے ہیں جی مایگرین میں کوئی علاج نہیں ہے آج کل ایک نیا لطیفہ شروع ہے پوری دنیا میں پوری کائنات میں نیا لطیفہ ہو رہا ہے چھوگر کوئی علاج نہیں پوری زندگی دفعہ کھاؤ بی پی کوئی علاج نہیں مایگرین کوئی علاج نہیں آرثرائٹس کوئی علاج نہیں پتے کی بطری کوئی علاج نہیں اب تو علاج کس بات کا بھائی صاحب کیا کر کے بیٹھ رہے ہو بھائی صاحب ہر چیز کا علاج ہوتا ہے کن چکروں میں پڑ گئے ہر چیز کا علاج ہوتا ہے اللہ تعالی نے کوئی ایسا مرض نہیں دیا کوئی ایسی درد نہیں دیا کوئی ایسی تکلیف نہیں دی جس کا علاج نہ دیا ہمارا خالق ہے ہمارا رازق ہے ہمارا معبود ہے اس کو نہیں پتا ہماری پریشانی ہو اس نے نہیں دیا ہوگا ایسا ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے اللہ نے سارے مسئلوں کے حل دیئے ہیں اللہ کی طرف مو ہو تو لوگ ہیں نا اللہ سے مو ہی نہیں تو بھائی صاحب اسی طرح میگرین ہو گیا سر کا آدھا درد ہو گیا سر کا پورا درد ہو گیا مسلسل درد ہو گیا سر میں بلغم بلوک ہو گیا جی سر میں بلغم بلوک ہے یا سر میں کلوٹس آ گئے اور بڑی بات وہ بلغم جو ہے وہ اگر سڑ گیا تو ایک نئی کہانی اس نے گھڑی کر دینی ہے سڑان میں تو پھر کیڑے پیدا ہوتے ہیں پھر جو کچھ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا بھی مسئلے کا حل ہو جائے اور اسی طرح جناب علی سر میں کلوٹس ہیں سر میں جھٹکے لگتے ہیں ہاں جی جھٹکے لگتے ہیں ایسے لگتا ہے کوئی کرنٹ لگا رہا ہے پیچھے تھے ایک تو تنہ آدمی کا ویٹس اپ بیگم کے ہتے چڑھ جا تو ایک دم جھٹکے لگتا ہے یا رو گیا تو اس قسم کے جھٹکے لگنے شروع ہو جائے سر میں اسی طرح سر وائبریٹ بہت کرتا ہے خواہ مخا میں میں پارکنسن والا وائبریٹ نہیں کہہ رہا نزلہ رک گیا کبھی نزلہ بہت زیادہ بہرہ تھا فلو تھا آپ نے جناب علی جا کے کوئی ایسی دوہ کھا لی چکر کے سب رک گیا اور رک تو گیا لیکن وہ سوک گیا اندر اس کی فیکٹری کو پہلے خارج کرنا تھا پھر روکنا تھا ہماری ہوتے یہ کہ مسئلہ جی فورن سیٹ ہو جائے تو فورن سیٹ ہونے کے چکر میں وہ جو بلغم تھا اوپر کا اوپر رک گیا اب وہ بلغم سڑے گا وہ رکے گا وہ سڑے گا بلوک مارے گا اور پھر امانداری سے تھوڑا تھوڑا کر کے خارج ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر وہ جگہ تو گئی اسی طرح وہ لوگ جو ذرا سا سر کا درد فورن جناب علی انہوں نے گولی کھانے کی عادت ہے تو ان کا بھی سر میں یہ مسئلہ آتے ہیں تو سر کے یہ سارے جتنے بھی مسئلے مین مسئلہ جو بلوکج ہے ٹھیک ہے نا یا تو رگوں میں نسوں میں بلوکج ہے ٹھیک ہے یا تو اس میں جناب سوجن ہے یا اس میں سوزش ہے یا اس میں ورم ہے اس ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو یہ انیس پوائنٹ بنتے ہیں آپ کے دماغ کے وہ جو آدھے اخروڑ جیسی چیز ہے نا ہمارے سر کے اندر آپ کے سر میں تو خیر ہی رہے یا کت موتی ہوں گے میں اپنے سر کی بات کر رہا ہوں کہ جو آدھے اخروڑ جیسا سر ہے اس میں کسی بھی کسیم کی خارج ہو جائے اور سوزش ختم ہو جائے بلوکج ختم ہو جائے اور جناب علی سوجن ختم ہو جائے اور یہ سر جو ہے یہ انسان کا بچہ بن جائے تو یہ سارے کام کرنے کے لیے کیا کرنا ہے ایک دوہ مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہے اور یہ دوہ بہت پرانی ہیں اس کو جاروب دماغ کہا جاتا تھا پرانے دور میں دماغ کی جھاڑو جھاڑو سبتتے ہو تو یہ کیا کرتی ہے دماغ کو صاف کر کے ستھرا کر کے جھاڑو پھیر کے دماغ میں آپ کے دماغ کو صاف ستھرا انسان کا بچہ کر دیتی ہے تو اتریفلستو خوددوس جو ہے آپ کے قریب میں ہر پنساری سے ملتی ہے اور پوری دنیا میں ملتی ہے اچھے جس دنیا میں نہیں ملتی جیسے کینیڈا والوں کو پرابلم آ رہی ہے آسٹریلیا والوں کو پرابلم آ رہی ہے ٹھیک ہے انگلینڈ میں تو چلو آن لائن ملی جاتی ہے امریکہ میں بھی کچھ اسٹیٹس میں مل جاتی ہے کچھ اسٹیٹس میں ملکل بھی نہیں مل رہی دستیابی نہیں ہو رہی آن لائن ڈسپانڈ ہی نہیں کر رہا کہہ رہا جیس ریموٹ ایریا نہیں ہے آپ کا علاقہ اکثر امریکن اسٹیٹ میں ریموٹ ایریا کر کے وہ منع کر دیتے ہیں تو بھائی جن کو مل رہی ہے وہ تو بزار سے لے لیں اور جن کو نہیں مل رہی وہ بنا دیں بنا لیں پاکستان والوں سے منگوال بھولو ایک کلو بنا کے دے دو تو اس کا استعمال ضروری اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بے شمال لوگ کھا رہے ہیں اس کو فائدہ کوئی نہیں ہو رہا کیوں یا تو سادے پانی سے لے رہے ہیں بھائی ہلکے نیم کرم پانی سے لے لو یا تو تھنڈے پانی سے لے رہے ہیں تو اور کام بھی کٹ رہا ہے سر کا آپ جب بھی علاج کریں گے آپ کا ڈھنڈا پانی ٹوٹل بند ٹوٹل حرام ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگر بنی بنائی لیے آپ ہمدرد کی لے لیجئے تییبی کی لے لیں قرشی کی لے لیں اشفلی بوٹری کی لے لیں اجمل کی لے لیں ٹھیک ہے جس کی لے لیں اور اگر خود بنانی ہے آپ نے تو ایک آسان ترین کام ہے خود بنا لے بھائی دس کلو بنا کے بیٹھ جاؤ اس میں سو گرام سنڈ سوکھی وی ادرک خوشک ادرک ڈرائی جنجر کو سنڈ کہتے ہیں سو گرام جنجر لے لو ادرک لے لو سنڈ لے لو جو بھی ہے اور سو گرام لے لو اسٹو خدوس اسٹو خدوس ایک جڑی بوٹی کا نام ہے جس کو انگریز لیونڈر کہتا ہے اور انگریز تو اس کی پوجا کرتا ہے انگلینڈ والا انگریز امریکن کی بات نہیں کی میں نے امریکن کو اس کے بارے میں اور بیس گرام اس میں کالی مریش پاورڈر ڈال دیں بن گیا اب چاہے تو ہموزن اتنی مقدار میں شہد ڈال دیں چاہے تو ہموزن پوری ماجون بن جائے گی اور اتریفل بن جائے گی اور نہیں تو پیسہ کریں کہ کسان کام کہ اس کو شہد نہ ملائیں آپ اسی میں سے چاہے کا کوارٹر چمچ لیا سادے پانی وہ بالا بوائل کیا اور ڈھنڈا کر کے چھان کے پی گئے دل چاہے تو اس میں گوڑیا شاید ملالیں نہ چاہے تو نہ ملائیں ٹھیک ہے کام پھر بھی ہوگا کر کے ضرور دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے آپ کے نظام کو سیدھا کر دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور اس کے بعد پوری زندگی دعائیں دیں گے آپ نہ دو دعا میرا اخلاص میرا اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے بڑی مانداری سے امت کے بھلے کی نیت سے بتایا اللہ مجھے خودی بخود جردے دے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھئے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی